میاں کرم دن مزورک آدمی تھے اور تاویل عرصے سے چوہدری نواز میں ملازم تھے جہاں جانوروں کی رخوالی ان کے خانے پینے اور صفائی سترائی کا بے حد خیار رکھتے تھے چوہدری صاحب بہت دل رحم دل انسان تھے گاؤں کے لوگ ان کے ساتھ ساتھ اپنے جانور سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور کسی کو تکلیح میں نہیں دیکھ سکتے تھے جانور بھی ان کی بات سمجھتے تھے ایک دن کرم دین نے اگر چوہدری صاحب کو بتایا ان کی پسندی داگائیں پوری چارہ نہیں کھا رہی چوہدری صاحب تڑپ کر اٹھے اور حکم دیا کہ جا کر حکیم صاحب کو لے آؤ اور خود بڑی دیر تک پوری گائی کو چرکاتے رہے مگر اس نے چارے کی طرف دیکھا تک نہیں اس توران حکیم صاحب بھی پہنچ گیا انہوں نے پوری کا مکمل معاینہ کیا اور بتایا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے نہ جانے کیا وجہ ہیں حکیم صاحب نے کرم دین سے سوال کیا تم تو جانوروں کا بڑا خیار رکھتے ہو آج کوئی تو جانور پر مقرر نہیں تھا کرم دین نے کہا جی ہاں حکیم صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آج مجھے جانوروں کا چارہ لیتے منڈی جانا تھا میں نے دوسرا ملازم مراد سے جانوروں کا خیار رکھنے کو کہا تھا حکیم صاحب نے فوراں مراد کو بلائیا اور اس سے پوچھا تم جانوروں کی دیکھ بال کس طرح کرتے ہو بوری چارہ نہیں کھا رہی تم نے بوری کے ساتھ مار پیڑ تو نہیں کی مراد بے وقفوں کی طرح موں کھولے اور سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چہدری صاحب کے غضب ناک آنکھیں دیکھ کر اس کی سمجھ میں حکیم صاحب کا سوال آ گیا اس نے گمگائے ہوئے لیجے میں کہا جناب میں جانوروں کو چارہ دار رہا تھا کہ اچانا بوری نے مجھے ٹکر مار دی اور میں بچتے بچتے گر پڑا میں نے فوراں چھڑی اٹھائی اور دو چار اس کی کمر پر چڑھ دی چودی صاحب نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے مراد کی گردن پکڑ لی حکیم صاحب نے مشکل سے انہیں تھنڈا کیا اور مراد سے کہا بیٹا انسانوں کی طرح جانور بھی بے عزت نفس کا مادہ ہوتا ہے اور تم سے ناراض ہے اس لئے چارہ نہیں کھا رہا مراد نے صادقی سے کہا حکیم جی بوری نے پہلے مجھے ٹکر ماری تھی مراد کی بات پر ہنس پڑے حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بے وقوف انسان جانور چونکہ بے زبان ہوتے ہیں وہ خوشی یا پیار میں ٹکر مارتے ہیں یا لے پیٹتے ہیں بوری نے تمہیں ہلکی سی ٹکر ماری تھی خود اگر یہ غصے میں ہوتی تو ایسے بربو ٹکر مارتے کہ تم اٹھ بھی سکتے تھے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے اب ہم لاکھ کوششیں کر لیں اور کچھ نہیں کھائیں گے جب تک تم اسے مناؤ گے نہیں مراد بے حد شرمندہ تھا اس نے چہدری صاحب سے مادرت کی اور بوری کو پیار کرنے لگا مجھ بوری بوری نے اچانا گردن کمائی مراد اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور سب ہنس پڑے بوری نے چارہ خانہ شروع کر دیا مراد اچھل کر دیا